بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں جاسمین منظور ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل پاکستان سے جتنے بھی صحافی ہیں اور جس جس فیلڈ سے بھی ان کا تعلق ہو چاہے وہ اخبار سے ہو میگزین سے ہو ریڈیو سے ہو ٹیلیویجن سے ہو انہوں نے پارلمنٹ کے سامنے ایک دھرنا دیا اور وہ دھرنا کامیاب ہوا اور کامیاب اس لیے ہوا کہ اس نے حکومت کو اس بات پر آنے کے لیے مجبور بھی کر دیا اور ان کو راضی بھی کر دیا جس کا انہوں نے اعلان رات گئے دیر اپنی انفرمیشن منسٹر فردوس آشک آوان کے ذریعے کیا فردوس آشک آوان صاحبہ نے کہا کہ جی وزیراعظم سو رہے تھے ہم نے ان کو اٹھا کر سمری پر سائن کروایا سمری یہ ہے کہ میمبرز آف دی کمیشن تائنات کر دیا گئے ہیں ایڈیشنل آئی جی پنجاب انفیسٹگیشن پریزیڈنٹ آف دی پی ایف یو جے پرویش شوکت اور اس کے ساتھ ڈیپیٹی ڈی آئی جی فیڈرل پولیس ان تمام لوگوں نے تائین کرنا ہوگا کہ واقعات کیوں ہوا کیسے ہوا اور ان کے پیچھے کن کا ہاتھ تھا چھے ہفتوں میں یہ رپورٹ منظر عام پر بھی آئے گی ہم نے جو پرویش شوکت صاحب جو کہ اس کے میمبر بھی ہیں جب ہم نے ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ گورنمنٹ سے کافی خوش ہیں اور وہ گورنمنٹ ارداروں کا کوئی تصادم نہیں چاہتے اس لئے وہ اگری کر رہے ہیں البتہ ہمیں یہ بھی پتا چلا ہے کہ اس کے علاوہ پاکستان مسلم لیگ نواز سے شاید کچھ اس قسم کی آوازیں اٹھی ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مشاورت کر لی ہوتی اور ایسی بادشاہ سپریم کورٹ کی بار کی جو پریزیڈنٹ ہے آسمان انہوں نے بھی کہا کہ چیف جسٹس سے مشاورت کر لی ہوتی بارحال اگر کمیشن کو تنازہ نہ بنایا جائے تو اچھا ہوگا کیونکہ بہت سارے صحافیوں نے کل بڑی محنت سے اس پر اور حکومت کے تمام نمائندے اور پولیٹیکل پارٹیز جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا ایک کمیشن بن گیا کیا اس کا انجام اپٹر بار جیسے کمیشن کا تو نہیں ہوگا چار بہت امپورٹنٹ گیس ہمیں جوائن کریں رائٹ آفٹر دس شورٹ بریک پلیز ڈونٹ گو اینیوئر موسیقی 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 کہ پاکستان مسلمی نواز کے ایک اہم رکن ہے آپ بھی دھرنوں میں شامل رہے ہیں بہت بہت شکریہ وسیم اختر صاحب متحدہ قومی موومنٹ کے ممبر نیشنل اسیمبلی اور فارم منسٹر بھی رہ چکے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا بھی اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کریں شیخ وقاس اکرم صاحب آپ ہیں ممبر نیشنل اسیمبلی اور سٹیٹ منسٹر لیبر اور مین پاور سب کو بہت بہت شکریہ اور ویلکم ٹو دو شو میں آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گی تسلیم صاحب یہ ظاہر ہے ہم تو یہ کہیں گے کہ تھانکیو آپ نے ہم لوگوں کی بات مانی لیکن میں خالی اس پوائنٹ سے شروع کرنا چاہتی ہوں کہ یہ جیسچر اگر آپ خود ہی لے لیتے تو کل جو وہاں سے پچاس سو لائیف پروگرام ہوئے اور پورے پاکستان سے جو افواجے صحافت وہاں جمع ہوئی اور جس لا تعداد طریقے سے تظلیل کیا گیا ایجنسی سکو اور آمنے سامنے لا کے کھڑا کر دیا گیا لوگوں کو تو یہ پردے میں بھی باتیں ہو سکتی ہیں بارحال دنیا نے سنی یہاں تک کہ بیرونی میڈیا نے بھی سن لی سب سے پہلے تو میں اس بہاللہ سے بات کروں گا کہ گورنمنٹ نے جو پہلے بھی پینل بنایا تھا وہ ان گوڈ فیت بلایا تھا اگر حفیق صاحب کی سرپستی میں لیکن آپ کا احتجاج اور آپ کا جو کل کا شو تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ڈکٹیٹر نہیں بیٹھے ہوئے اقتدار میں تو ایک جمہوری لوگ بیٹھے ہیں اور آپ کی آواز کو سنا انہوں نے عوام کی آواز کو سنا اور انہوں نے اپنا ڈسیجن واپس لیا اور آپ کی رکائرمنٹ کے مطابق خواہش کے مطابق نیا پینل بنا دیا گیا تو آج میں سمجھتا ہوں کہ اس دور کی جس وقت کے ایک ڈکٹیٹر کا دور تھا کہ جو فیصلہ غلط یہاں سجھ لیتے تھے اور لوگ اتجاج کرتے تھے دھلنے دیتے تھے اور ان کی شنوائی نہیں ہوتی تھی تو آج میں سمجھتا ہوں یہ الحمدللہ اس ملک کے اندر یہ چیز ضرور سینس کریئٹ کی جا رہی ہے کہ جو صحیح چیز ہے جس کی عوام ڈیمانڈ کرے ہمیں اس کے اوپر اپنا بالکل جو فیصلہ ہو کتنا بھی اچھا ہو اس کو ہمیں چینج کل لینا چاہیے لیکن تصنیم کوریش صاحب آج پھر یہ پولیٹیکل سکورنگ کے لیے کچھ جماعتیں ہماری جی اس بات کے اوپر ڈیبیٹ کر رہی ہیں کہ جناب وہ چیف جسٹس صاحب سے نہیں پوچھا گیا ان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا تو قانون میں کہیں اس کی گنجائش نہیں ہے یہ خلاقی طور پر آپ کر سکتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں چیف جسٹس صاحب کو بھی کوئی اتراز نہیں اس والا سے ہوگا کہ ان کو پوچھا گیا یا نہیں پوچھا گیا اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور میں سمجھتا ہوں جو بھی ریزلٹس ہوں گے اس کو اگر یہ متنازہ ہو گیا اپنے بات کمیشن کی طرح تو کیا کریں گے دیکھیں متنازہ یہ پولیٹیکل جو جماعتیں ہیں ہمارے ملک کی بدقسمت یہ وہ پولیٹیکل سکورنگ کے چکر میں پڑی ہوئی ہیں جماعتیں نہیں ہیں ایک جماعت میں بات کریں جو کمیشن منایا گیا اور جو اس کمیشن کے اندر لوگ شامل ہے ان کے اوپر اعتراض نہیں ہوا کسی ایک کا نام دے دیں کہ کسی کے اوپر انہوں نے اعتراض کیا آپ سے کمیشن کے اوپر اعتراض ہے بھئی بشاورت کس چیز کی آپ سے کرنی ہے گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ کمیشن بنانا ٹھیک ہے ٹھیک ہے پی ایف روچے کوئی متہ کوئی اعتراض نہیں ہے آپ تک دیکھیں آج آج جو کمیشن بنایا گیا ہے جی اس خوالہ سے تو اس کے اوپر بھی اعتراضات آنے شروع ہو گئے لیکن یہ کوئی طریقے کار نہیں ہے کہ ہم ہر بات کے اوپر اعتراض کریں تو اس خوالہ سے ہمیں بالکل اس وقت ملک جن حالات سے گزر رہا ہے اور نیشنل اور انٹرنیشنل جو آپ کے حالات ہیں ہمیں اس میں ایک دوسرے کو سمجھ کر آگے بڑھنا چاہیے اور اپنے پولیٹیکل سکورنگ کو کم کرنا چاہیے ملک کے مفادات کو سامنے رکھنا چاہیے قادر بیروس صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے جس طرف اشارہ کیا کہ متنازہ نہ بن جائے کہیں اور نہیں بننا چاہیے کیونکہ کل کل کافی لوگوں کی محنت تھی کل کیا پورے ہفتے سے بڑے لوگوں کی محنت انہوں نے کہا پولیٹیکل سکورنگ بھی ہو رہی ہے اس میں میں ان کا اعترام کرتا ہوں ان کی رائے کا بھی اعترام کرتا ہوں لیکن اگر ہم اس کنکلیون پہ پہنچے ہیں کہ ہم یہ چار آدمی بشمولے آپ کے پانچ اگر ہم قانونی معاملات میں حرف آخر ہیں اور جو کچھ انہوں نے کہا وہ صحیح ہے کہ مشاورت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو پھر تو بات صحیح ہے کہ بلکل ہم نے غلط کام کیا ہے ہم نے اعتراض نہیں کیا ہم نے کمنٹ کیا کمنٹ اس سے پہلے بھی ہم کرتے رہے ہیں کمنٹ اب بھی کیا کمنٹ آئندہ بھی ہم کرتے رہیں گے کیونکہ سترہ یا اٹھارہ ججز جو ہیں سپریم کورٹ کے وہ چیف جسٹس کے ٹیم کا حصہ ہیں اسٹیٹ کا جوڈیشری ایک آرگن ہے جس طریقے سے جس طریقے سے حکومت ہے اسٹیٹ کا ایک آرگن اسی طرح جوڈیشری بھی ہے اور اس کے اس کے ٹیم کے اگر کسی ممبر کو کسی کام کے لیے ڈیٹیل کیا جانا ہے چیف جسٹس کر گھڑپن سے کہ اس ممبر کو میں نے اس مقصد کے لیے ڈیٹیل کیا ہے ہیز ہیرنگ سوانڈ سو کیس ہیز کمنٹ سوانڈ سو جاب لیکن سر انہوں نے ابھی نہیں کچھ بھی کہا نا اگر ہم نے کمنٹ کی اور اس میں میں نے کہا کہ اتراز ہمیں کسی قسم کا نہیں ہے اس بات کی اوپر اتراز صرف اس بات کا ہے کہ کیوں کنفرنٹیشن کی سیٹویشن کرتی ہے یہ حکومت آپ نے بڑا بہت اچھی بات کی بہت زمدس بات کی آپ نے کہ کل جو آپ لوگ نے دھرنا دیا اور آئی ایس آئی کی جو بھی رتار پریڈ آپ لوگ کرتے رہے باقی سٹیٹ کے آرگنز کی آرمی بغیرہ بغیرہ اس کی ضرورت حکومت نے کیا اس کی ضرورت محسوس کی کہ اس کو اس سٹیج تک لے جائے جا اور پھر کرے یہی کاروائی ہوا کہاں پہ اہبٹ آباد انسیڈنٹ کی اوپر جہاں پر جو اگین ایک کمیشن ڈیٹیل کیا جانا تھا وہاں پر بھی ان اداروں کی جس طریقے سے جس طریقے سے کرٹسزم آیا اور جس طریقے سے چھوڑ شرابہ مچا تو لگتا یہ ہے کہ پرابلی اس حکومت میں وہ جرت نہیں ہے کہ ڈائریکٹلی ان کو اپنی سبارڈینیشن ملائے وہ ان کو ہیملیٹ کراتی ہے لوگوں کے نظروں میں ان کو گرانا چاہتی ہے کس حکومت کے سبارڈینیشن میں آزدہ انہوں نے کام کیا ہے کوئی بھی حکومت اگر وہ صحیح عوامی حکومت ہے نمائندہ ہے اس کا مقصد ہے کہ حکومت نے ہینڈز اپ کی ہے اس حکومت میں وہ استطاعت نہیں ہے کہ وہ اپنے گورنمنٹ ملازمین سے کے اوپر اپنا حکم چلائے پھر ان کو حکومت کرنے کا حق نہیں ہے بی بی پھر اس کو آئین کا حصہ بنا لیں کہ یہ وہ ادارے ہیں جو حکومت کے زیرے کمان آنی سکتی ہے نہ لائی جا سکتی ہے لہٰذا ہماری سٹیٹ کو فنکشن کرنا چاہیے ان کی پیرلل موجودگی میں اور ان کی سپریمیسی میں یہ آئین میں ڈالی جیے ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جو ڈیشری کو جو ڈیشری کی بہالی کا معاملہ تھا وہاں پر بھی لاسٹ لیمٹ میں تھوک کو چھڑنا پڑا اسی طرح سے وہاں پر اتنی کی جائے ان کی انسلٹ اتنی کی جائے آپ سمجھتے ہیں یہ یہ کرواتے ہیں بدنامی لگ یہی رہا ہے لگ یہی رہا ہے اگر نہیں تو ان کو کیا اگر انہوں نے جو کچھ انہوں نے کیا لیٹ دنائٹ وہی چیز کل سبا بھی کر سکتے تھے ٹھیک ہے میں وسیم اختی صاحب آپ کی پارٹی نے بھی اس کو سپورٹ کیا تمام لوگوں نے سپورٹ کیا تمام نہیں وہاں پہ پولٹیکل جتنے بھی پارلمنٹیرینز ہیں ہمارے محترم نیچے بیٹھے رہے دھنے میں ہمارے سے شامل ہوئے ریسپیکٹ ڈائٹ ان تھینکیو ویری مست آپ سب لوگوں کا پٹ اب جو یہ بات آ رہی ہے کہ اگر یہ آپ سمجھتے ہیں یہ دو پوائنٹس ہیں میں چاہوں گی آپ دونوں اس پر کومنٹ کیجئے گا ایک جو میں نے کہا کہ افواجے میڈیا جو وہاں جمع ہوئی اور پھر جو لطار پتار ہوئی اور جس قسم کے الفاظ انفورچنٹلی آن ایئر گئے جہاں میں میری یہی کوشش رہی کہ سب کا موقف سنوں لیکن میں ہر ایک سے پوچھتی رہی کہ خدارہ کیا وجہ ہے کہ یونیٹی کی جگہ آج پھر تصادم کی طرف جا رہے ہیں پارلمنٹ میڈیا کے سامنے کھڑا ہے میڈیا کو اپنے ایجنسیوں کے سامنے کھڑا کر دیا ایجنسیوں کو آپ اب سپریم کورٹ کے سامنے کھڑا کرنے سارے کون ہے اس کے پیچھے دیکھیں اگر یہ کمیشن پہلے بن جاتا تو بہتر ہوتا ظاہر ہے اور اب اگر بن گیا ہے تو let them work جتنا ٹائم ملا ہے اس پہ ان کو کام کرنے دیا جائے اور ہم واقعی میں سکورنگ نہ کریں پولٹیکل سکورنگ نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے کل جس دھرنے کی آپ بات کر رہے اور ایک دوسرے پر الزامات ڈالنے کی بات کرو دیکھیں یہ آج پہلی دفعہ نہیں ہوا ماضی میں بھی اس قسم کے ایشوز پہ مختلف جماعتوں نے اس کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی ہے ایشوز کو ڈائیورٹ کیا ہے اب میں سمجھتا ہوں عوام سمجھتے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے اگر آپ کا ایک دھرنا تھا جس کو آپ نے افواج صحافت کہہ دیا میں حیران ہوں اس لفظ پہ کیوں کہ آپ نے افواج کا لفظ کسی نے ہمیں مافیا کا امنیظر اسے اچھا خوبصورت کر کے افواج صحافت یہ اچھا ہے کہ آپ لوگوں نے افواج لفظ جو ہے وہ فوج شکر گیا دیا ہاں نہیں لشکر نہیں ہاں حجوم بھی نہیں ہاں تو اچھی بات ہے یہ آپ نے ایک ایشو پہ دھرنا دیا سب نے آپ کا ساتھ دیا اور سب یہ سمجھتے ہیں جو سیاسی ورکر ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ زیادتی ہو رہی ہے اور اگر کسی صحافی کی ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو اس کو اس کے جو کرنے والے لوگ ہیں ان کو گرفتار کیا جائے پھر میں کہوں گا کہ ہر ایک کے اپنے اپنے ایجنڈے ہیں آپ کے یہاں بھی کالی بھیڑے ہیں سیاستدانوں میں بھی کالی بھیڑے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں اس کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی جائے گی وہ تو ہو چکا کوشش ہو چکی کوشش کی بات کر رہا ہوں میں آپ کے ہاں سے بھی کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو ڈائیورٹ کر رہے ہوں گے اس کو جیسے کہ آپ نے خود کہا کہ ایجنسی سے سامنے کھڑا کر دیا اللہ کے عدلیہ کے سامنے کھڑا کر دیا ایسا نہیں ہے جینون لوگ جو ہیں وہ ابھی بھی اسی طرح کام کر رہے ہیں جو آپ کے committed لوگ تھے وہ صبح چار بیرے پانچ بیرے تھے وہاں جن کی commitment تھی بلکل جس کی اس حاضری لگا کے نہیں گئے تھے وہ نہیں نہیں جس کی جن کی جو ٹھیک صحیح بات کر رہے ہیں جو cause پہ نکلے تھے وہ وہ موجود تھے اور میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ میری خود پرویش شوکت عزیز پرویش شوکت صاحب سے بات ہوئی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑے خوش ہیں اور بلکہ انہوں نے یہاں تک بھی کہا کہ میاں صاحب اگر یہاں پہ آئے ہیں تو اس کو یہ کوئی نا سمجھ میں ان کا کومنٹ سن لے نا انہوں نے جب کہا جب ان سے یہ سوال کیا گیا جی کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی بہت پریزنس ہے یہ اچھی بات تو ہے لیکن انہوں نے جو جواب دیا انہوں نے کہا جیس کو ہمارا ساتھ نتھی نہ کیا جائے وہ صرف cause کے لیے آئے تھے دیکھیں cause آپ کا تھا مجھے تو حیرانگی ہو رہی ہے کہ اس cause پہ آپ کا law minister بھی بیٹھا ہوا تھا تو law minister کس سے demand کر رہا تھا کہ وہ بنائی جائے وزیراعظم سے شاید تو سمجھ میں نہیں آتا نا یہ تو جب سمجھ میں نہیں آتا تو confusion ہم لوگ اب 62 سال گزر چکے ہیں اس پاکستان کو نا ہم دیکھ چکے ہیں بہت ساری چیزیں بہت سارے چہرے جانتے ہیں نہیں آپ سمجھتے حکومت نہیں بنائی بدانے چاہتی تھی pressure میں بنایا زہر سینوں بات ہے نا چلیں بنا دیا نا اس کے بعد آگے چلیں میں تو ابھی بھی یہ کہہ رہا ہوں میرا point دوسرا ہے کہ خدا کا واسطہ اس issue کو issue ہی رہنے دیں اس کو ادھر ادھر جلد سامنے آ چکے ہیں خوفیہ جو discussions یا meetings ہوئی ہیں وہ بھی سامنے آ چکی ہیں اس issue کو اگر ہم ناجائز جو بھی کر رہا ہے یہ اگر الزام urgencyوں پر لگ رہا ہے اور وہ اس میں کچھ کالی بھیڑے ہیں اور یہ وہ کر رہی ہیں تو ان کو گرفتار ہونے دیں ان کو کیفرہ کردار تک پہنچانے دیں اس کو ڈائیورٹ نہ کریں خدا کا واسطہ ہے ورنہ پھر یہ issue تو نہیں ایسے کام پھر اور بھی ہوں گے آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو شیخ وقع ساکرم صاحب اس پوری ان ٹوٹل آپ کیا کل کل جو میں نے جو محسوس کیا کیونکہ سارے شوز بھی وہیں سے ہوئے ہم سب وہاں موجود تھے ہر طرح کی بات چیت نکلی میں نے کل دو چیزیں نوٹ کی پہلی دفعہ حکومت میں کوئی دس پرسنٹ سپریم کورٹ پر کوئی فورٹی فائیف پرسنٹ اور اس سے میرے خال سے اسی طرح کوئی پچاس پرسنٹ آ اسکری اداروں پر تنقید ہوئی اور چیز جسٹس سفخار صاحب کے بارے میں بار بار یہ کہا گیا کہ جی ایک خاتون کی بیک سے دو بوتلیں نکلے سینئر صافیوں نے کہا میں ان کے موں سے سنی یہ بات دو بوتلیں نکل آئیں تو سوہ موٹو ہو گیا لیکن اس پہ وہ خاموش رہے اس پہ وہ خاموش ہمیں یہ کہا جا رہا تھا اطلاع یہ تھی کہ وہ خاموش کیوں تھے کیوں انہوں نے لیا یہ نہیں پتا لیکن حکومت کے پاس اطلاع تھی کہ وہ صبح سوہ موٹو لینے لگے انہوں نے دھائی بجے پرائم منسٹر کو اٹھایا یہ ڈاکٹر نے ڈاک ساہبہ نے ہمیں بتایا کہ انہوں نے اٹھایا وزیراعظم کو